بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کو بڑی ایک یونیک سی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ماشاءاللہ دو یوٹیوب چینل لکتے ایک ہی فریم میں آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں ہمارے ساتھ اشواق عوان صاحب موجود ہیں اور ساتھ بھائی محمد رمضان محمد رمضان صاحب بسم اللہ بیسٹ 123NB کے نام سے چینل ہے آپ نے چینل نازمان دیکھنا ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بھی گائیوں کی اور مختلف منیوں کی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی آج ہم اس وقت موجود ہیں جناب عوان ڈیری فارم پر اور آپ کو معلوم ہے کہ عوان ڈیری فارم کی ریگولر بیسز پر ویڈیوز لگتی ہیں بچھنیوں کا ماشاءاللہ بہترین مرکز ہے آپ کو ایمپورٹن چاہیے کوالٹی چاہیے جہاں سے بھی بچھنی ہیں چلیں جناب آپ کو ساری ویڈیو دکھائیں گے کیسی بچھنی ہیں آپ نے تسلی سے دیکھنی ہے سالہ میٹر چینج سے ٹوٹل دوستو دس کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے آن ڈی روڈ فارم ہے بھلوال پہنچیں خشاب لکمور روڈ کے اوپر تصورہ بات سٹاپ ہے یہاں پر آپ کو بچھنیوں ہر وقت چونٹی فور آور ہر کوالٹی کی اویلیبل ہوگی ڈیٹیل لیتے ہیں رمضان بھائی سے بھی اور اشفاق بھائی سے بھی رمضان بھائی ٹھیک ہے سر بھلوال میں خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ بہت زیادہ محبت تیسانہ سے آیا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا تو ان مل کے میٹنگ توڑی سارڈی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی ہے بہت مہربانی اور تو سن گائیڈ کیتا ہے مطلب یہ توڑا ماشاءاللہ ایکسپیریان سے ماشاءاللہ سٹیل لیت کافی ہے بہت مہربانی سر نوازے جو بھی نہیں دوست فیلڈ میں آتے ہیں زیادہ بات ہے انہیں ویلکم کرنا مارا حق بنتا ہے بہت بات کرتے ہیں جی شفاق بھائی سے شفاق بھائی ماشاءاللہ آج بڑی ہیوی ویٹ آج ماشاءاللہ بجاز چوتریوں ہیں بچھیوں نے پیور بریڈ ٹھیک ہو جا ٹوٹل کتنی ہے ٹوٹل ہے تقریبا کچھ ٹھیک ہے ریٹس جو ہیں وہ مقول ہے یا ریٹس کم سے کم جڑھا نہیں اٹی ٹو تھاؤزن اٹھاس بیاسی بیاسی ہزار سے ایک ریکویسٹ ہے آج ساری بچھیوں کے ریٹس رول لگائیے گا انشاءاللہ ہو جائے گا چلے جناب نمبر ہے جی شفاق بھائی کا دیرو تین سو دو ستر اناسی آٹھ سو بتیس آپ نے اسی نمبر پر کال کرنی ہے ویڈ سپ کرنی ہے اور رمضان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں یا ویڈیو سٹارٹ کریں جی ساتھ میربانی بہت شکریہ باقی بائی شفاق سے ملے ہیں ان سے بھی بہت اچھا لگا مل کے ریٹ وغیرہ ہیں انہوں نے بچھنیوں کے بتایا ماشاءاللہ بہت مناسب ریٹ ہیں اور بریڈیں ماشاءاللہ بہت اہوی ہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے اتر ہوئی ہیں اور اس طرح کی پورٹر بریڈیں اس ریٹ میں نہیں ملتے جو کہ ریٹ بتا رہے تھے دوستو ریٹ بہت مناسب ہے چینل کو سر کے چینل کو اور میرے کو بھی ماشاءاللہ لازمی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹس میں اپنی راہ کے ظاہر لازمی کرنا ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو جنوروں کا شوق کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آوان ڈیری فارم پر جو آج آپ کو پہلی لارچ چیک کروائی جائے گی ماشاءاللہ آپ نے ذرا ویڈیو تھم کے دیکھنی ہے اور اس قسم کی ہیوی ویٹ بریڈے آپ کو روز روز دیکھنے کو نہیں ملیں گی ماشاءاللہ ایک نہیں دو نہیں تین تین کوالٹی کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اچھا سارے کھیریاں کچھیاں بھائی ہو نہیں سکتا اتنا ویٹ ماشاءاللہ بھائی ساڈی گرنٹی یہ پھر آوان صاحب کی گرنٹی ہے چیک کریں جناب ہیوی ویٹ ابھی کھیری ہیں اور ان کا جو سٹائل ہے سٹرکچر ہے آوان صاحب نے جناب پورا ملا سجا دی ہے ایک نہیں دو نہیں تین تین کوالٹی کی چیزیں بھائی ویٹ جو میں چاہتا ہوں کہ بچھریوں کو ملا جائے یعنی کہ ان کو پریگنٹ کروانے سے پہلے جس سٹرکچر کے اندر ان کو لے کے آنا چاہیے یہ وہ اٹین کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ بلینڈنگ دیکھیں ریبز کی ہپس کی اور شولڈرز کی اور ہائیڈ تو پھر کیا ہی کہنے ہے یہ بیک سائیڈ پر جو آپ کو پولز لگے وے نظر آ رہے ہیں وہاں سے آپ کو ان کی ہائیڈ کا اندازہ ہوگا جینمن گھونی مونی ہے کوئی جناب سینگ نہیں ہے لینٹ ویڈھ ہائیڈ آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ ہے دوستو یہ ہے سپیشل ویڈیو سپیشل لات اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کے جانور آپ کو روز روز دیکھنے کو نہیں ملیں گے آسٹیلین بڑیڈوں کے شوقین جو ہیں جو ہارسٹائن فریزین گائے پالنا چاہتے ہیں گھر میں اور پینتیس سے چالیس لیٹر کپیسٹی والی گائے بنانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی پہلا سوئی ہونا ہے زیری بات ہے ابھی ہی فرض ہیں تو دوستو اب میں مزید ان کے بارے میں کیا کہوں آپ کو ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے فیس بیوٹی آپ کے سامنے ہے گردن کی لمبائی چیک کریں اوپر سے دیکھیں تو بالکل تاپ آف تی لائن سٹریٹ اور جو بال ہیں ماشاءاللہ چیک کریں کس طرح آپ کو ریشم جیسے بال نرم اور ملائم معلوم ہو رہے ہیں باڈی گریچ دیکھیں تو ماشاءاللہ کمال اور جو گلے بیک سائیڈ سے وہ آوان صاحب کی گرنٹی ہے پرینٹ وائز جانور ماشاءاللہ پرفیکٹ آوان صاحب سامنے آئے بتائیں دوستو کو یہ ہیرے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں سر ماشاءاللہ بڑی کوالٹی کا مالک اٹھا کی ہے جی مالکم سلام آج کر کے دکھایا جے عوان صاحب اس طرح نیا وچھیاں کھیڑیاں وچھیاں اتنی میند کر کے پال کے کونی جڑ دیں دا آو جو وچھیاں لے پاسے چلیے تاکہ نال نال گپ شپ بھی ہوندی روے نصیبان مقدرہ کوئی شاک نہیں سر ماشاءاللہ یہ چیک کریں دوستو یہاں سے ہم 20-25 فیٹ دور سے ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جانور کس سٹائل میں ہے اچھا جی عوان صاحب بات کرتے ہیں ریٹ کی ریٹ انشاءاللہ ویٹ ویٹ بھی میرے کھالے ساڑھے تین سو کلو سے اوپر ہے تقریبا تین سو کلو سے اوپر ہے کنفرم اوپر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو ہائٹ کا اندازہ لگائیں اور دور سے ویڈیو بان رہی ہے یہ 25 فیٹ تو کام از کام 25 فیٹ کا فاصل ہے لیکن یہ ہے کہ کوالٹی خود ہی بتا دیتی ہے جو لال ہوتے ہیں وہ گدریوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اسفاق بھائی پرائز بلکل انشاءاللہ تعالی نا دینارمال ہے وہ کوئی ویٹ دے صاحب ہے علاقہ اے زیادہ زیادہ جڑی ہے بچی یہ نا بائی دن دی سیمنیٹڈ ہوئی ہوئی ہے اچھا ان سیمنیٹڈ بچی ان سیمن لگ چکے ہیں آپ کی طرف سے خالی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی بچی اگر کوئی تینے دیں تینے چکے گا نا تین لگ پنجی دے صاحب تین لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ون پیس ون پیس کے حساب سے لے جی دوستو یہ عوان صاحب نے پہلی لاٹ کا ریٹ لگا دیا ہے آپ کو جانور ایک دفعہ پھر سے زیادہ شوک کروا دیتے ہیں کیونکہ جس کوالٹی کے اندر یہ جانور ہیں اور جو نسل ذات بریڈ ان کی ماشاءاللہ پوری ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مر رہی ہیں کالے گلوں کے اندر اور بلیک جناب ان کے گلے چاہت تینوں وہ نظر آ رہے ہیں جناب دور سے مجھے تو خیر نظر آ رہے ہیں جو بھائی مزید چیک کرنا چاہیں گے ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دی جائیں گے تو یہ تھی جناب پہلی لاٹ ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بڑے خوبصورت ہیرے اور بھی چیک کروانے ہے چلتے ہیں دوسری لاٹ کی طرف دوستو دوسری لاٹ جو آپ کے سامنے ہے جو بھائی جرسی بچریوں کے شکین ہیں ان کے لیے آوان صاحب نے آج خاص طور پر ماشاءاللہ جناب یہ چیک کریں ذرا اس بچری کی آپ نے ٹاپ آف تی لائن سٹریٹ نیس چیک کرنی ہے اور پھر موٹی آنکھیں اور پان کے پتے جیسے کان چھوٹے کانوں کے اندر جینون گھونی مونی ہے کوئی سینگ نہیں ہے بیوٹی جناب آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ یہ دور سے بھی ویڈیو بند رہی ہے تاکہ آپ دوستوں کو ذات تسلی ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف ایک جرسی نہیں بلکہ ماشاءاللہ یہ دوسرے نمبر کی بریڈ یہ چیک کریں اچھا کوالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس طرح جرسی بریڈ ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں وہی کلر ہے اور یہ گلے چیک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں اور آنکھوں کی مٹائی ذرا یہاں سے آپ نے دیکھنی ہے ماشاءاللہ باہر کی طرف نکلی ہوئی اور دونوں بچنیاں جو ہے بلکہ ریڈی فار انسیمنیشن ہیں پتہ نہیں شہد یہ پریگنٹ ہو بھی چکی ہو یہ اشفاق بھائی بتائیں گے اشفاق بھائی کیا سٹیٹس ہے ان کا ماشاءاللہ جی خوبصورت مال ہے کوئی شاک نہیں اللہ تعالی انہ دی زندگی کریں جیڑا بھائی لائے گیا نا وہ کوئی اپنا میار واضح کرنا ہے برینڈ دینا ہے چیزہ دا انشاءاللہ وہ لینا دینا نصیب ہے کواڑی میند ہے جناب تسی لب کے لئے کیا آن دے ہو حالانکہ لبنا آسان کام کو نہیں ہے گا پتہ نہیں ہو تسی کتھے کتھے جان دے ہو سانو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ جیڑا کواڑٹی ہے تسی لب کے لئے کیا آن دے ہو ماشاءاللہ ہین شان بار کوئی شاک نہیں انشاءاللہ جیڑے میرے بھائی لائگ ہے نا کسی قسم زی زندگی کمپلین نہیں آئے گی کمپلین اس مال دی کتھو آنی ہے جناب جنگی موت اللہ کو لے اوہ تا پھر بندرے پاس دے گال کو نہیں اے دسو سون اے اپنا کنہ کوئی ٹیم لیند ہے نا نو پرینٹ کر آ لیا نے خالی نے کی اچھا انشاءاللہ ہی اپنی طرف جیڑے پرائز دینی ہے اور خالی دی دینی ہے ہاں مطلب ہے ڈاکٹر کو پاس کو نہیں ہے گیا اس واسطے تو سی حلی خالی کر کے دینی ہے ڈاکٹر کو پاس اور ماشاءاللہ پی اور بڑا میکلہ رہے کوئی شاکنی جناب جرسن پھر جس فارم تے کھڑی ہوئے اے دوڑی شہزادی دیکھو اے اپنے مستیچ مستے جناب اے پانی پیندے چکنائیں چے چلو اسی اے سنو جناب دسترم نہیں کر دے شفاق بھائی بسم اللہ کرو ریٹ لاؤ سر ریٹ تا بچھی اندو بیک یہ نا جتنے بھی اوکیا دین بھائی ہیرے ہیں دے بھی کدی مول ہیرے نے ہین ہیرے لیکن ریٹ توڑ کلا سا لیا کہیں چھڑنا ہے انجنی چھڑنا جی بلکل سر بلکل جی چار لاکھش دونوں بچھیان لیں جی دوستو یہ زبدس پیکج آپ دوستو کے لیے ہو گیا جرسی بریڈ جو بلکل ریڈی فار انسیمینیشن ہے ایک دفعہ انسیمینیٹ انہوں نے کروائی بھی ہوئی ہیں لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر سے پاس نہیں ہے کچھی کھیریان لیں جی ماشاءاللہ کمال ہو گیا کچھی کھیری اور جرسی بریڈ کی بچھڑیاں ماشاءاللہ یہ کوالٹی اور یہ کلر سکیم ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ آگے چال کر اور بھی تحفے آئیں گے چلتے ہیں جناب اگلی خوبصورت لات کی طرف چلا ہو جی بس اڈر آ جانا ہے جی خود ہی آ جانا ہے دوستو تیسے نمبر کی جو ایک اکیلی بچھڑی آپ کے سامنے ہے لیکن ماشاءاللہ کیا زبدست قسم کا اس نے اپنا اڈر بنانا شروع کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے پاس ٹائم ہے ڈیلیوری میں کافی دن موجود ہے خیر وہ ہمیں اسفاق بھائی بتائیں گے لیکن دوستو جو کوالٹی ہے نا جی اس نے اپنا آپ منا کے دکھا دی ہے یہ جو آپ نے پہلے بچھڑیاں دیکھی ہیں جو اس وقت اب ریسٹ میں ہیں ہم بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے دیکھیں کیسے سکون پیار سے محول کو موسم کو انجوائے کر رہی ہیں اور یہ شزادی اس کے مکمل جو ہے بائیو ڈیٹا وہ ہم آپ کو لے کر دیں گے کہ یہ جانور آپ کتنا ٹائم اس کے پاس باقی ہے لیکن کلاس کوالٹی اور میار یہ تو خیر اسفاق بھائی نے منا دیا جناب آج یہ چیک کر لیں گلے بھی آپ کو اس کے دکھا دیں اور ما شاء اللہ اسفاق بھائی پہلا سوا ٹھیک ہو گیا کتنا ٹائم کتنا رہنڈ ہے یہ فیس بیوٹی دوستو اب آپ تسلیح سے چیک کریں بارہ دن دا ٹائم رہنڈ ہے ٹھیک ہو گیا فرس ٹائمر کھیری ہے یا دنڈی ہو چکی ہے دنڈی یہ کار دے ہو کھیری ہے اچھا کھیری سے دو داند ہو رہی ہے چلو جی اب دنڈی کھیری کا تو سوال ختم ہو گیا جب یہ ہے ہی تیاری کے مراحل میں اور اب اس کا تو سمالنے کے ہفتہ دس دن کا ٹائم رہ گیا ہے اور ما شاء اللہ جو اڈریس نے بنانا شروع کیا یہ آپ تسلیح سے چیک کریں ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ کمال یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کر پھر فارم کی زینت بنتی ہیں اور بتاتی ہیں ابھی دیکھ لیں فرسٹ لیکٹیشن کے اندر اشفاق بھائی وہ تو دوستوں کو جو سمجھ دار ہیں انہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے یہ بتانے کی ضرورتیں وہ ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو جرسی پھر جرسی کی تو بہت ہی کچھ اور ہے جناب کیا ہی کہنے ہیں جرسی کے اشفاق بھائی بسم اللہ کریں دوستوں کو زیادہ انتظار نہ کریں نہیں بچھری فرینڈلی ہے نسل والی بچھری جو ہے نا وہ تانگ کرتی نہیں ہے کوئی کوئی جانور ہوتا ہے جو اتھرہ ہوتا ہے لیکن ویسے جرسی تو پھر اس کے کیا ہی کہنے ہیں بچی انشاءاللہ بارو انپورٹ ہو پہ جمیں آ رہی ہے نا جی انہ دی پرائیز دیوے کیے تا ساڑی زیادہ ہے لیکن اسی بچی آئی دی دیوٹ اچنا پیار مبت کر دے مگے جڑا ہویا پانچ لاک پنجی دی دے دے مگے پانچ لاک پچیس ہزار لیں جی یہ جرسی جو بلکل ریڈی ہے تارے شارے پھینک رہی ہے اور ہفتہ ایک کا تائم اس کے پاس ہے چلے دست دن کر دیں ماشاءاللہ سیمن اس کو امپورٹر لگا ہوا ہے یہ سیکسیمن لگا ہوا ہے یا نارمل سیمن لگا ہوا ہے جی انہوں سیکسیمن لگا ہوا ہے پانی 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 آپ کے سامنے آ جائے گا گرنٹی ساڑی بچ کی پیار محبت ہے انشاءاللہ بچی دو بیک یہ چھین دی بھی بکا نہ لیے لیکن اسی ریٹ مناسب لائے پھر بھی اسی خصوص انکرہ چلیں جناب باقی باتیں فون پر ہوں گی انشاءاللہ باقی باتیں فون پر ہوں گی اچھا ایک اور بچری بھی موجود ہے جناب وہ بھی پرینٹ ہے یہ جرسی چیک کریں یہ تو جناب اپنا فل محول کے اندر ہے اور مکمل ریسٹ کی حالت میں بیٹھی رہنے جناب کچھ نہ تنگ کریں جانوروں کو تنگ کرنا ہمارا مشن ہی نہیں ہے اچھا یہ ہے جی ایچ ایف اب یہ اسٹیلین ہالسٹائن فریزین آپ کے سامنے ہے پریگنٹ ہے اور کتنا ٹائم ہے جس کے پاس یہ بھی سیکسی من کے ساتھ پریگنٹ ہے دھائی مہینے کنفرم پریگنٹ جناب یہ ڈاکٹر پاس ہے یہ اشفاق بھائی کی گرنٹی ہے اسٹیلین ایچ ایف بریڈ دوستو آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کالنے جانور بڑی کمپیکٹ سی باڈی کے اندر ہے اور پرینٹ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ دوستو روز روز نہیں ملتی آپ دوستوں کو بڑی سرچ کر کے آپ دوستوں کے لئے یہ اشفاق بھائی ڈھونڈ کے لاتے ہیں ماشاءاللہ کالٹی آپ کے سامنے ہے اشفاق بھائی بسم اللہ کرو فائنل ریڈ دوستو اللہ تعالی اس دنگی کرے اللہ تعالی اس دنگی کرے سب کے لئے دعائیں ہیں بچی تین لاک پندرہ دی دے دینی تین لاک پندرہ آزار دھائی مہینے کی پریگنٹ ہے بریڈ دے لحاظ نال پہ کھونا اچھی پرائز دینی اسٹیلین چلیں جی باقی باتیں فون پہ ہوں گی شفاق بھائی اور جانمر ہیں دکھانے والے یہ جناب چلتی پھرتی آپ کو پھر چیک کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور لاٹ بھی ہے آپ دوستوں کے لئے وہ بھی آپ نے ویڈیو کے اینڈ پر دیکھنی ہے ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی چانلوں کو چلتا پھرتا بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ جانور ماشاءاللہ کس سٹرکچر کے اندر ہے ان کا باڈی کنیشن سکور کیا ہے ان کی لیند کیا ہے ویڈ کیا ہے اب جانور اپنے شیڈ کی طرف جا رہے ہیں چلتے ہیں اگلی لاٹ کی طرف دوستو ویڈیو کی تیسری لاٹ آپ کے سامنے ہے ذرا چھوٹا مال جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کے لئے شفاق بھائی نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے پورا انتظام کیا ہوا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ پنک نوز کے اندر اور ایچ ایف بریڈ کی شہزادی آپ کے سامنے ماشاءاللہ چلیں اس کو پانی پینے دیتے ہیں جناب یہ دوسری بچری آپ کو چیک کرواتے ہیں ایک نئی دو نئی تین تین جناب ہی فرز آپ کے سامنے ہیں چلتی پھرتی دیکھ لیں ماشاءاللہ باگتی دوڑتی اور ایکٹیو ہیں اور یہ جو بچری ہے ماشاءاللہ اس کے گلے تو آپ کو شاید دور سے ہی نظر آ جائیں ماشاءاللہ اور یہ ہماری جو جرسن ہے یہ خیر ریسٹ کی حالت میں اس کو ڈسٹرم نہیں کرنا ٹیگ نمبر چھے سو چار آپ کے سامنے ہیں اپنا اشواق بھائی یہ دو جرسی کیا ان کی نسل کیا کہیں گے ان کو ماشاءاللہ اللہ انہوں نے زنگی کرے ماشاءاللہ بریڈہ بہت اچھی ہے بریڈے بریڈے جناب یہ جرسی کے اندر کوئی ٹیچنگ لگ رہی ہے اس میں بھی ٹیچنگ ہے اور یہ ماشاءاللہ پینک نوزی والی ایچ ایف اور تین کی لاٹ ہے ویڈیو کو ہم اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کو جلدی جلدی شوق کروائیں اور ان کا اصلاح جلدی سے ریٹ لیں اشواق بھائی سے تاکہ جو ماشاءاللہ خوبصورت جانور باقی موجود ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں اشواق بھائی تین بچنی ہیں اور مناسب سا مکور سا ریٹ لگانا ہے کیونکہ دوست ویڈیو ساری دیکھتے ہیں اسی حساب سے ریٹ چلنا چاہیے مارکیٹ کے حساب سے بچنی کے حساب سے دیکھیں تو نوے ازار پچانوے ازار کے رام سپون سے جانے والی ہیں لیکن پتہ ہے کیا ہے ہم نے بالکل اپنا مال بیچنا ہے اے ایٹی ٹو تھوزن بیاسی ازار لیں جی بیاسی ازار کے حساب سے یہ لاٹ لگی ہے ماشاءاللہ یہ بچنیاں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو ابھی ایک اور مختصر سی لاٹ دکھانی ہے اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو جو لاٹ چیک کروا رہے ہیں ماشاءاللہ تین بچنیاں ایک یہ آپ کے سامنے ہے یہ وہ بچنیاں ہیں جن کے اپر حلقہ پھلکہ آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا انسیمنیشن کیس سے پہلے جو آپ ان کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے جنہاں وہ آپ لگا سکتے ہیں ایک یہ جرسی بھی مجود ہے اور اس کے ساتھ یہ پھر تیسری جو ایچ ایف بریڈے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا ان میں سے ایک بچھری انسیمنیشن ہو گئی جو جا رہی ہے ڈاکٹر پاس ہے یا بس جی وہ پھر سمجھ لیں کہ انسیمنیشن آپ نے خود ہی کرانی ہے اور ایک یہ بچھری ہے کیونکہ جو ڈاکٹر پاس ہے نا جی اس کی گرنٹی دی جا سکتی ہے اس کا پروف دیا جا سکتا ہے وہ ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے باقی بلپ یقینا موجود ہوتے ہیں مختلف فارموں پر وہاں سے انسیمنیشن ہوتی ہیں لیکن وہ ذا کچھی بات ہوتی ہے دو یہ ایچ ایف بریڈے آپ کے سامنے ہیں اور ایک ماشاءاللہ یہ جرسی یہ بھی پہلے لاکھ میں دکھانی تھی لیکن دوستوں کو نہیں دکھا سکے یہ بھی آپ چیک کر لیں اور دو یہ بچھری ہیں ایک لاکھ پنٹالی ہزار ایک لاکھ پنٹالی ہزار ایک لاکھ پنٹالی ہزار چھیک ہے جی آپ ان کا بھی ریٹ بتا دیں لگے ہاتھوں تاکہ ہم دوستوں کو نا جی دو نے چکے گا نا جی فائنلی فائنلی بچیاں آئے جیڑی بچیے اس دو بیزہ بڑی یہ اس نالو سیمنیٹیڈ ہوئی یہ لیکن دو میں چکے فائنل ایک لاکھ پنٹر پنٹر ایک پنٹر پنٹر لیں جی ایک لاکھ پنٹر پنٹر ہزار کے حساب سے وہ پچھلی ویڈیو کا گلہ ہم نے ختم کر دی ہے کیونکہ جو دوست اعتراض کر رہے تھے کہ بھئی ویڈیو دیکھنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے ریٹ نہیں بتایا ویڈیو دیکھنے کا فائدہ ہوگا جو دوست انٹرسٹڈ ہیں وہ جناب نمبر سکرین پر چل رہا ہے ورسپ بی سی پر ہے کال بی سی پر ہے سالم انٹرچین سے ٹوٹل کوئی دس سے بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھلوال پہنچیں اور بھلوال سے خشاب لکمور روڈ کے اوپر آوان ڈیری فارم بلکل تصورہ بات سٹاپ ہے اور لوکیشن بڑی سمپل ہے یہ سامنے روڈ آ رہی ہے اس روڈ سے آپ نے آنا ہے تو جناب یہ آج کی ویڈیو تھی مختصر سی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جانوروں کو ایک دفعہ چلتا پھرتا ہوا آپ کو دکھا دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمان کیا کریں بسم اللہ بیسٹ 123NB چینل کا نام ہے بھائی کا آج ہم کمبائن ویڈیو بنا رہے ہیں اور یقینا گلوبل ویلیج فارمنگ پر بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح بسم اللہ بیسٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں اور گلوبل ویلیج فارمنگ پر بھی دیکھ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک ارتضاء لگاری کو اور رمضان بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد